سلام علیکم فرینز امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے ہمارا آج کا انتہائی شاندار ٹاپک ہے دیفرنس بٹوین پیراسائٹیزم اینڈ پریڈیشن تو یاد رکھئے پیراسائٹیزم ایس آرلیشنشپ بٹوین پیراسائٹ اینڈ ایٹس ہوسٹ پیراسائٹ اور اس کے ہوسٹ کے درمیان پیدا ہونے والے تعلق کو پیراسائٹیزم کہا جاتا ہے جبکہ پریڈیشن ایس آرلیشنشپ بٹوین پری اینڈ پریڈیٹر تو پریڈیشن پریڈیٹر اور پری کے درمیان ایک تعلق کا نام ہوتا ہے تو دوستو ہم اپنے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے یہ کس طرح سے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل پیراسائٹیزم یہ ٹائپ آف سیمبیوٹک ریلیشنشپ یہ سیمبیوٹک ریلیشنشپ کی ایک قسم ہوتی ہے یعنی یہ دو چانداروں کے درمیان دوستانہ تعلق ہو سکتا ہے اور لانگ ٹائپ آلیشنشپ بٹوین دو سپیشیز یا پھر کوئی سے دو سپیشیز کے درمیان یہ لانگ عرصے تک چلنے والا ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے جہاں پر ایک ممبر جسے پیراسائٹ کہیں گے گین بینیفیٹس تو یہ پیراسائٹ اپنے دوسرے جاندار ہوسٹ کے اوپر رہ کر ہوسٹ کے ایکسپینس کر کے ہوسٹ کے اخراجات کر کے ہوسٹ سے فائدے اٹھاتا ہے تو پیراسائٹ لتنی زبان کے لفظ سے نکلا ہے گریگ ورڈ پیراسائٹوز سے آخذ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جاندار دوسرے کے ٹیبل پر بیٹھ کے دوسرے کا خانہ خان جاتا ہے میں سیمپل میں بھی انگیز پیراسائٹ ساcios پر بیٹھ کے کیسے پیراسائٹ یایی آخری ایکٹو پیراسائٹ کے پہر ایکٹو پیراسائٹ تو دیٹیل پہ بھی جائیں گے اقارندگ سے ہوئے اس اچتبک کو جاندار ہوسٹ We Totally Therapy خانی ایکسپینس اپر بیٹھ کے سلام کےے پیراسائٹ ایسounter اور 효務ان ہے مختلف سپیشیز کے دو جاندار ساتھ کیوں پارٹنر کے درمیان تعلق پیراسائت کیسن کا جاتا ہے second it is also a relationship between host and parasite اور parasite کے درمیان بھی relation ہے parasites lives on or in the other partner the host parasite جس جاندار کے جسم کے اوپر جسم کے باہر یا جسم کے اندر رہتے ہیں اسے host کہتے ہیں from which it obtains food, shelter and protection تو یاد رہے کہ parasite اپنے host سے تین چیزیں لیتا ہے food, پناہدہ اور حفاظت یہ تینوں چیزیں parasite اپنی host کی باڑی کے اندر یا host کی باہر رہ کر حاصل کر رہا ہوتا ہے the parasite is thus benefit تو یوں parasite کو فیدا ہو جاتا ہے کہ وہ shelter بھی لے رہا ہے production بھی لے رہا ہے food بھی اسے مل رہی ہوتی ہے the host may or may not be harmed by the parasite دونوں conditions ہیں host کو بعض اوقات نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات نقصان نہیں بھی ہوتا بات یاد رکھیں host وہ organism سے ہے جس کے باڑی کے اوپر یا باڑی کے اندر parasite رہ رہا ہے host وہ organism ہے جس سے parasite اپنے فائدے اٹھا رہا ہے like shelter, like food, like production fourth one is parasite not only uses its host for food but also for reproduction parasite اپنے host کو نہ صرف host نہ صرف food کے طور پر use کرتا ہے بلکہ reproduction بھی اپنے host کے اندر کر سکتا ہے common example plasmodium parasitasis man جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں para plasmodium انسان کو attack کرتا ہے ticks suck blood of animals جویں ticks پیسو یہ جانوروں کا خون چوس جاتے ہیں significance this relationship helps to maintain a balance in the wild population of parasite and host and limits very simple کہ parasitism ایسا تعلق ہے جو wild populations قدرتی populations کے اندر natural populations میں ایک حد تک parasite اور host کو برقرار رکھتا ہے یعنی یہ ایسا تعلق ہے جس میں host اور parasite کو قدرتی populations میں ایک خاص حد تک limit تک محدود کر کے رکھا جاتا ہے جتنی سسٹم کو environment کو ضرورت ہوتی ہے وہاں اتنی parasite اور host رہ سکتے ہیں then it produces competent hosts and parasites surviving through natural selection تو یاد رہے کہ بہترین قسم کی host اور parasites صرف ایک environment کے اندر natural selection سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں آئیے ایکٹو اور endo parasite کی طرف ہم چلتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ اور پیروسائٹ that live on the outside of the host's body یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو اپنے host کے جسم کے پاہ رہتے ہیں انہیں ایکٹو پیراسائٹ کہتے ہیں common example میں لائس اینٹیکس جنہیں بغیرہ ہیں جبکہ endo پیراسائٹ اور the پیراسائٹ that are present inside the host's body یہ endo پیراسائٹ ہمیشہ اپنے host کی باڈی کے اندر پیروسائٹ پیروسائٹ اپنے host کے باڈی کے اندر رہتے ہیں اندر اندر پیروسائٹ اور پیروسائٹ پیروسائٹ نظر آرہا ہے پیروسائٹ جبکہ موہ کے اندر پیروسائٹ وہ زبان کے ساتھ رہتا ہے اور بعض اوقات پیروسائٹ زبان کو کھا بھی سکتا ہے ہمیں پیروسائٹ 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 جو دو نظر سپیشیز پاک پیروسائٹ پیروسائٹ جو درمیان تعلق ہے یا پھر دو living species جو dissimilar ہوتی ہیں different ہوتی ہیں ان کے درمیان بھی ایک جیسے species کے درمیان بھی تعلق ہو سکتا ہے اور different لیکن ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ پیرا سائٹیزم ہمیشہ different کے درمیان ہوتا ہے similar species کے درمیان نہیں ہوتا اوکے so it's a relationship between predator and prey یہ prey اور predator کے درمیان تعلق ہوتا ہے what is predator predator ایک ایسا جاندار ہے جو دوسرے جاندار پر اچاک کرتا ہے دوسرے جاندار کو مارتا ہے اور مار کے اسے خود کھا جاتا ہے گویا جو جاندار دوسرے جانداروں کو مارے اور خوراک کے طور پر مرے ہوئے جانداروں کو کھا لے انہیں predator کہا جاتا ہے while prey ایسا organism ہے جو کسی جاندار سے مارا جاتا ہے اور کسی جاندار سے خوراک کے طور پر کھایا بھی جاتا ہے وہ prey کہہ رہا ہے تو عام اردو زبان میں predator یہاں پر کہا جائے گا شکاری کو جبکہ پری کہا جائے گا شکار تو ذرا انگلیش لینگوش میں ہم چلتے ہیں ایسا جاندار جو دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک کے لیے پکڑتا ہے اپنی خوراک کے لیے مار دیتا ہے اور انہیں اپنی خوراک کے طور پر کھا جاتا ہے اسے ہم پریڈیٹر کہتے ہیں جبکہ ساتھ دکھا گیا جو جاندار کھایا جاتا ہے اسے پری کہا جاتا ہے اسے پریڈائیز اس کیسے میں ہمیشہ پری کو مرنا ہوتا ہے پریڈیٹر کہلز دی پری اس کیسے میں پریڈیٹر شکاری صرف اپنی شکار کو فوراک کے لیے مارتا ہے اس میں وہ چیزیں پریڈیٹر اور پرٹیکشن نہیں آ رہے ہیں اس میں صرف وہ صرف پریڈ شامل ہوتی کامل ایزمپل کیٹ ایٹس رائیز بلیاں چونوں کو مار کے کھا جاتی ہیں فوکس ایٹس رابیٹس جبکہ فوکس رابیٹ کو مار کے کھا جاتی ہیں تو پہلی ایزمپل میں کیٹ پریڈیٹر ہے ریڈ پریڈی ہے دوسری میں فوکس پریڈیٹر ہے اور رابیٹس پریڈی ہیں جبکہ فوکس پریڈیٹر ہے اس تعلق میں دوستانہ تعلق کے اندر یا جس طرح کا بھی تعلق ہے اس تعلق کے اندر قدرتی پاپولیشن میں پریڈیٹر کی تعداد کو ایک خاصہ تک لیمیٹ تک رکھا جاتا ہے پریڈیٹر کی پیدا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو انوار انڈی میٹ میں فولی سروائیو پی کر سکتے ہیں لیمیٹ تک رکھا جاتا ہے سم میڈر ٹائپس آف پریڈیٹر پریڈیٹر کارنیور ہربیور پیراسائٹس اور پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں پرسٹ آف آل کارنیور یہ سپیشل اورنیزم جو اٹیک کر کے اپنے پریڈیٹر کو مار دیتے ہیں مثلا سمندر کے اندر پائے جانے والے شارپ فش یہ شکل میں تکلائی بھی گئی ہے پرسٹ آف پیراسائٹس ایسی اورنیزم ہیں جو اپنے پریڈیٹر کے بہت سارے پارٹ کو ریووو کرتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں تو گویا یہ سبزی کھور ہوں گے ہربی بور ہوں گے غاز کا چھتا تو یہ پھولوں پتوں کی کمپلوں کو کھا جاتا ہے پورے پودے کو نقصان نہیں پہنچاتا صرف پارٹس کو ریووو کرتا ہے اور کھاتا ہے تو دیفینیٹلی یہ بہت کم خطرناک کیس ہوتا ہے پیراسائٹس جو دوسرے جاندار کے کسی ایک پارٹ کو کھاتے ہیں کھاتے ہیں یا پھر بہت سارے چند دیگر قسم کے پریے کو بھی کھا جاتے ہیں یہ بھی کم خطرناک ہوتا ہے جاندار سے اتر کے دوسرے جانداروں پر اچاک کرنے کی اہلیت کرتے ہیں نیسٹ اور لاسٹ بونس میں دیا گیا ہے پیراسائٹس یہ ایک لمبے عرصے تک اپنے گھوست پر اچاک کرتے ہیں اور ایک ہی پریے کو کھل کرتے ہیں شکار کو ختم کر پاتے ہیں تو اس میں یہ مکھی اور مچھر پامل اسیم پر لکڑی بغیرہ سپیشلی دیمک کے کیس میں لکڑی کو ضرط دیھ سے یہ کھانے کے قابل ہو پاتے ہیں یہ ایک ہمک اور اگ زم nav born فریڈیشن جس میں شیر، چیٹے یarel سیپرے اپنے جس میں ڈیکھویں پرشنگ دیائے دیکھے ہو�ی حالے کی کوشش کر رہے ہیں میں پرشنگ آپ کو اچھے طریقے سمجھ کریں تو اس میں شیر جو ہے اور دوسرا جاندار سٹرکز بڑی کے اوپنے پر یہ پرشنگ一次 پر بغیرہ ہے جی دوستو میں امیر کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مارے لیکچز بھی آپ کو پسند آئے آتے ہوں گے کانڈلی ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ